اور اب اگلی خبر بہت ہی اہم خبر بہت ہی گمبیر خبر اس طرح کی خبر لے کر آیا ہوں جس طرح کی خبریں عام طور پر کہیں بھی کوئی بھی ان خبروں کا نوٹس نہیں لیتا خبر بڑی اہم ہے سندھ اسمبلی میں صوبائی وزیر نے خاتون رکن سے مطلق اپنے الفاظ پر معافی تو مانگ لی ہے مگر خواتین کو حراسہ کیے جانے کے معاملہ پر ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے اس خواتین کو حراسہ کیے جانے کا ہمارے ملک میں یہ جو سبجیکٹ ہے یہ بہت ہی گمبیر ہوتا جا رہا ہے یہ بہت ہی فکر انگیز ہوتا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت ہی اہم سلیبرٹی نے جوائن کیا ہے خواتین کے حقوق کی نمائندہ جماعت نسوانیت کی سربراہ ہے محترمہ پرنسیس پنکی کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں ہے نا جی بلکل خوبصورت لگ رہی ہے پرنسیس پنکی کیا ضرورت محسوس پڑ گئی آپ کو کہ آپ نے ایک اور جماعت بنا دی نسوانیت کے نام سے خواتین کے حقوق کی علمبردار کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو اوزی تم یہ کیسی بات کر رہے ہو اگر عمران خان جماعت بنا سکتا ہے اگر اتنے لوگ جماعت بنا سکتے ہیں تو میں نے بنا لی تو اس میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ضرورت پڑ گی خواتین کو حراسہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی عمران خان جماعت بنا سکتا ہے سارے جماعت بنا سکتے ہیں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں آپ کو بھی ازادی اظہار کا حق ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں پرنسیس پنکی یہ بتا دیجئے کہ حراسہ کیا جاتا ہے آپ نے یہ کہا کہ حراسہ کیا جاتا ہے خواتین کو کیا حراسہ کیا جاتا ہے آپ کو حراسہ؟ تم کی کیا بات کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہ مرد کیسے عورتوں کو حراسہ کرتے ہیں یہاں تو باہر نکلنا عورتوں کا مشکل ہے کہیں پہ جاب کرنا مشکل ہے آج کل تو میں تمہیں بتاؤں کہ سکول میں جو بیچاری ٹیچریں ہیں وہ بچوں سے ڈرڈر کے پڑھاتی ہیں کہ کوئی 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 ان کے عشق میں خود کشی نہ کر لے مجھے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں آج کل کا دور تو ایسا ہی کیا آپ ان لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو حراسہ کیا ٹھیک ہے سوچ کا جواب دیجئے گا کیا آپ ان لوگوں کے نام بتا سکتے ہیں دیکھیں آپ نے کچھ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو حراسہ کیا جاتا ہے آپ کو تنگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسی ہے آپ نے کہا ہے بلکل بھی نہیں ایسی ہی کہا ہے آپ کچھ لوگوں کے نام میڈیا پر بتائیے کون آپ کو تنگ کرتے ہیں سب مرد میں کس کس کا نام بتاؤں سارے مرد کس کس کا نام بتاؤں عزی تمہیں کیا معلوم اب تمہارا نام بھی تو عزی ہے نا اب میں تمہارا نام کتنے پیار سے لیتی ہوں میں کس کس کا نام بتاؤں جاوید کاش شیدے کا میدے کا کس کس کا نام بتاؤں یہ سب مرد ہیں یہ ہمیں حراسہ کرتے ہیں کیا حراسہ کرتے ہیں مطلب آپ کو کچھ تنگ کیا کچھ بتائیں نا ہا عزی ٹی وی پہ بیٹھئی ہوں تمہیں میں کیا بتاؤں تم مجھے ذرا لگ ملنا تم یقین جانو جب میں تمہیں بتاؤں گی تمہیں بہت مزا آئے گا خدا کے لئے ایسی کوئی بات آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے مطلب کیجئے گا مجھے یہاں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل جاننا ہے کہ خواتین پر تشدد اور حراسہ کرنے کے واقعات کیوں ہوتے ہیں آپ نے ایک جماعت بنائی ہے آپ نسوانیت کے نام سے ایک جماعت لے کر آئی ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ یہ جماعت لے کر چل سکتی ہیں عزی تم کیسی باتی کرتے ہو تم اپنی آنکھیں دیکھو کتنی گندی نظر سے تم مجھے دیکھ رہے ہو تم کہہ رہے ہو کہ میں اس قابل ہوں میں اس قابل ہوں تو تم مجھے یہاں بلا رہے ہو اور مجھے ایسے دیکھ رہے ہو مجھے اتنی توجہ دے رہے ہو دیکھ رہے ہو نا نہیں نہیں میں آپ کو بالکل توجہ نہیں دے رہا نہ ہی میں آپ کو کسی وہ والی نظر سے دیکھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں اور ایسی نہ ہی آپ کی پرسنیلیٹی چل جھوٹے آپ کو پاس آخری 30 سیکنڈ ہے کوئی میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کی خواتین کو میں میسیج یہ دینا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی مرد ہیں ان سے بچ کے رہیں اور اگر سارے مردوں سے خواتین بچ کے رہیں گی مردوں کا کیا بنے گا آپ کچھ تو خیال کریں مرد مجھے ایک آنکھ نہیں باتتے بلکل بھی مجھے تم بھی بلکل تھوڑے تھوڑے برے لگ رہے ہو اب تم پوچھو گے میں تم تھوڑے تھوڑے کیوں برے لگ رہے ہو جی پوچھوں گا کیونکہ تم تھوڑے تھوڑے اچھے بھی ہو بہت شکریہ نسوانیت کی سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھی پرنسیس پنکی بڑی کمپریہنسیو لی انہوں نے بتایا کہ ان کو حراسہ کیا جاتا ہے